جزیرہ کراکاتوہ اس کے مطابق یہ آتش فشان بار بار پھڑتا رہا اور اس کے تباہ کن نتائج بھی نکلتے رہے اس میں سب سے بڑے دھماکیں 1883 عیسوی میں 26 اور 27 اگست کو دیکھے گئے ان دنوں میں یہاں بڑے بڑے دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا 27 اگست 1883 کے دن کراکاتوہ میں آتش فشانی دھماکوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جزیرہ دو حصوں میں بٹ گیا اس دن کا آتش فشانی دھماکہ تاریخ کا سب سے بڑا آتش فشانی دھماکہ سمجھا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ہیروشیما کو تباہ کرنے والے لٹل بوائے بم سے 1300 گناہ زیادہ تھا اس دن کے دھماکوں میں 25 مقاب کلومیٹر چٹانے، راکھ اور لاوہ آتش فشان سے اُبل پڑے اس توفانی دھماکے کی آواز آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں بھی سنی گئی جو یہاں سے تقریباً اکتیس سو کلومیٹر دور ہے اور ماریشش کے قریب روڈی گروس نامی جزیرے میں بھی سنی گئی جو یہاں سے تقریباً اٹھالیس سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس دھماکے کی وجہ سے فضاء میں پیدا ہونے والی تصادمی لہریں سات بار دنیا کے گرد گونجی جن کا سراغ پانچ دن تک بہ آسانی لگایا جا سکتا تھا دھماکے اتنے شدید تھے کہ دھماکوں کی راک اسی کلومیٹر بلندی تک گئی یہ راک تقریباً آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر پر واپس گری جو بعد میں زمین پر دیکھی گئی سرکاری عداد و شمار کے مطابق کراکاتوا کے آس پاس ایک سو پینسٹھ قصبے مکمل طور پر تباہ ہو گئے جبکہ ایک سو بتیس کو زبردست نقصان پہنچا اس آتش فشانی دھماکے سے چھتیس ہزار چار سو سترہ افراد حلاق اور ہزاروں زخمی ہوئے اٹھرہ سو تراثی کے آتش فشانی دھماکوں نے دنیا بھر میں آسمان کا رنگ بدل دیا تھا کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے تک چاند بھی نیلا نظر آتا رہا انڈونیشیا میں تقریباً ایک سو تیس سے زیادہ فعال آتش فشان ہیں جبکہ ہمارا موضوع بحث کراکاتوا آتش فشان آج بھی متحرک ہے اکتوبر اور نومبر دوہزار ساتھ میں بھی اس میں سے گرم گیس چٹانی ٹکڑے اور لاوے کو نکلتے دیکھا گیا تھا